بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں ہوں سب رسلان سمرات کی جن سے آج میں آپ لوگوں کے لئے بیسن کے ہلوے کی ریسٹی بھی لے کر آئی ہوں اس کو بنانا ہے بہت ہی احسان اور یہ بہت ہی یمی سا بنتا ہے سردیو کے حساب سے بہت ہی زبردست سا لگتا ہے کھانے میں اس کو مزا بھی آتا ہے چلی اس کو بنانا کرتا ہے سٹارٹ اس کے لئے سب سے پہلے میں چاہی ہوں گا گھی گھی یہاں میں نے ایک کپ اور پلس 3 ٹی بل سپون میرے یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں یعنی کہ پہلے میں نے ایک کپ کو ہاف اپ رکی اٹھ کیا ہے اس کو ملز کیا ہے اس کے بعد میں نے 3 ٹی بل سپون تھوئے تھوڑے کر کے دالیں وہ آپ آگیا کے دیکھتے ہی رہیں گے ٹوٹل میں آپ کو بتا دے کہ اس حال میں میں کتنا گھی یوز ہوگا کوئی ایک ایک چیز اس لئے بتا رہی ہوں کہ تاکہ آپ کا بھی سیم ایسا ہی بنیں اس کے لئے ہمیں چاہی ہوں گا 3 کپ یہاں پہ بیسن یہاں پہ میں نے بیسن کو اچھی تاجہ چھان لیا تھا اب وہ ہم اس میں ایج کر دیں گے اس گھی میں جو ہم نے ملز کیا ہے باقی زیادہ کپ تاب ہم وہ بھی گھی اس میں ایج کر دیں گے ویسے میں نے جو لیا تھا وہ ون کپ ہی لیا تھا اس کے لئے ٹری ٹیبل سپون اور آئیٹ کیا تھے تو اس لئے میں نے وہ پہلے سے ہی لکھ دیا اب اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا اگر زیادہ کی ضرورت پر تو آپ زیادہ دال لیجئے گا اور اگر کم کی ضرورت پر تو آپ کم کر دیجئے گا اس کو میں نے اس کی ریسی بھی پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے لیکن شروع شروع میں آپ جانتے ہیں کہ ویڈیو کا بنانے کا انداز ایسا ہوتا ہے تو لوگوں کی ڈیوان تھی کہ میں جو ان بوکس کر رہے تھے یہ میرے پیچ پر کہ آپ پلیز ایک دفعہ دوبارہ سے ہمیں اچھی طرح سے ایک ایک چیز کو بتا دیجئے گا اس لئے میں آپ کو اس کو ایک ایک پوائنٹ بتا رہی ہوں اور آپ اس کو اند تک دیکھیں گے دا کہ آپ کبھی ہلپا سیم ایسا ہی بنے اب یہاں میں نے ٹو ٹیبل سپون اور ایچ کیا ہے یہ ٹو ٹیبل سپون ہے اس کے لئے میں نے ٹو ٹیبل سپون پہلے سے ہی لکھ دیا ہے بس آپ نے اس میں جو بھی چیز اید کرنی ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے اید کرنی ہے ایک دم سے اید نہیں کرنا تاکہ آپ اچھی طرح اس کو ملا سکیں مرنا ہلوہ ہمارا غراب ہو سکتا ہے دیا بلاسٹ کا ٹیبل سپون میں نے اس میں ایچ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے ملا لیں گے اب یہاں پہ ہم نے الوے کو یعنی کہ بیسن کو بہت اچھی طرح سے اس کو سیک کرنا ہے بہت اچھی طرح اس کو بھوننا ہے شروع میں بیسن کو ہمیں اس طرح سے بھونے گی جیسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں چمچے کی مدد سے اس کو بلکل الٹا رہی ہوں تاکہ سب جگہ سے بیسن پچے اور ابھی جب شروع میں ٹھک ہوگا تو ہم اس کو چمچے کی مدد سے یہ والا چمچے والا جو مین جس سے ہم پکا رہے ہیں اس کو بھونے گے وہ نئی کچھا رہ جائے گا آہستہ آہستہ جیسے جیسے گرم ہونے سٹارٹ ہو جائے گا بیسن پتلا سا ہونے سٹارٹ ہو جائے گا شروع میں ہمیں اس کو ایسے ہی الٹانا ہے میں آپ کو اپنی ایک چوٹے سے سٹوری سنان چاہوں گی اس بیسن کے ہلوے سے ریلیٹیڈ ہی ہے مجھے بچپن سے ہی شوک تھا کنک کا میری ماما گئی تھی مات کے لئے تو میرا دل چاہا کہ کچھ ایسا بنایا جائے کہ ان کے آنے سے پہلے بنا لوں تو میں نے بیسن کا ہلوہ بنانا چاہا اور یہ واقعی بنانا بہت مشکل ہے تو مجھے اندازہ نہیں ہوا مجھے خوشبو آنے سٹارٹ ہوئی تو میں نے اس میں چینی وغیرہ جو جو اس میں دلتا ہے میں نے دال دیا لیکن اس کا ٹیسپ ہو نہیں رہا کیونکہ یہ کچھا چھوڑ دیا تو میں نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا بہت ضروری ہے اور یہ میرا زندگی بھر کا سبق رہ گیا ہے کہ مجھے اس کو اچھی طرح سے ہمیشہ بھوننا ہمیشہ ایک گلتی آپ کو زندگی بھر کے لئے آدھ رہ جاتی ہے آپ یہاں پہ دیکھیں یہ سوفٹ بنا سٹارٹ ہو چکا ہے بس آپ کو اس کی احتیاط کنی ہوگی کیا آپ نے لگا تھا اس میں چمچہ چلانا ہے آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے یہ نیچے لگ سکتا ہے جیسے جیسے بیسن اور ساتھ گرم ہو جائے گا یہ پیسٹ کی طرح بن جائے گا بس انہیں چمچے کو لگا تھا چلانا ہے تاکہ یہ نیچے لگیں اگر یہ ذرا سا بھی نیچے لگ گیا تو سارا ہلوہ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا ویسا نہیں رہے گا جیسا ہم اس کو بھنانا چاہتے ہیں آہستہ آہستہ اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں اس کی جب خوشبو آنا سٹارٹ ہوئی اس کا مطلب ہے کہ ریڈی ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے ریڈی ہوا نہیں ہے ہم نے آپ کو اپنی سٹوری اس لیے شیئر کیا تاکہ آپ یہ غلطی کا بھی نہ کریں اس کی اب اچھی والی ایک جو ہوتی ہے بہت ایک الگ سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے یعنی کہ ہمارا بیسن ہو چکا ہے ریڈی اور سب سے زوری بات بیسن ریڈی ہونے کے بعد اب ہم نے اس کا چھولا کر دینا ہے چھولا بند کرنے کے بعد اب ہم اس میں دا رہیں دو کپ کیسٹر شکر یعنی کہ پیسی وی چینی سمپل چینی کو لیں اور اس کو پیس لیں اور پیسنے کے بعد میں نے اس کو دو کپ لے لیا ہے اور اب ہم اس کو چنچے کی مدد سے اس میں اچھی طرح سے مٹا لیں گے یہاں پی آپ کو تھوڑی طاقت لگانے پڑے گی یہاں پی آپ کو تھوڑی طاقت لگانے پڑے گی کیونکہ بیسن ہمارا کافی گرم تھا اور چینی اس میں جائے گی تو 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 اسا یہ سک 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 سا بننا سٹارٹ ہو جائے گا اس کو ہم اچھے سے پہلے ملا لیں گے جتنا بھی ہم اس کو ملا سکیں اس کے بعد میں اس میں اچھ کر رہی ہوں دودھ دودھ بھی میں توہتو رہ کر کے اچھ کروں گی ایک دم سے میں آپ کو پہلے ہی بتائی ہم کو بھی تیزائیت نہیں کریں گے اور اب ہم اس کو ملا سٹارٹ کریں گے جیسے جسے ہلوہ ہم بننا سٹارٹ ہو جائے گا سارا پتیلی کا جتنا بھی ایکسٹرا ہمارا بیسن ادھر در لگا ہوئے سب چھوٹ جائے گا میجک سا ہو جائے گا ایک یہ ہلوہ ریدی ہونے کی نشانی ہوگی ابھی تک میں نے چولے کو آن نہیں کیا چولے بند میں ہی میں نے یہ سارا کام کیا ہے جب چینی اور دودھ کو ہم اچھے طرح سے ملا لیں گے اس کے بعد ہم چولے کو کریں گے آن یہ آپ دیکھیں سارا بیسن اتر چکا ہے ہمیں چولے کو کر لیتی ہوں آن اور اب ہم اس کو اچھ ساتھ سے ملاتے رہیں گے تاکہ نیچے لگے نہیں ہے یہ ہی مین پارٹ ہے ہم اس در اس کو چلاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے تاکہ سب جگہ سے اچھی طرح سے یہ ریڈی ہو جائے تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے سارا دودھ اس میں اچھ کر دیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے بیسن اور چینی اچھی طرح سے ملچ ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ بلکو پیسٹ کی طرح حلوہ ریڈی ہو تو آپ نے ہاتھ دودھ کی مقدار کو تھوڑا سا بھراہ دینا ہے میں نے اس کی ٹکٹیاں ریڈی کرنی ہے اس لئے میں اس میں کم دودھ اچھ کیا ہے ہمارا پیسٹ ہو چکا ریڈی میں اس کو جلدی سے کر لیتی ہوں ٹرے میں شیف یہاں بھی میں نے ایک چھوٹی سے ٹرے لی ہے کوئی بھی آپ لے سکتا ہے کسی دوسری طرح کی ٹرے لے سکتے ہیں کوئی بھی بٹن یہ بلک کام ہمیں جلدی جلدی کرنا ہوگا چمچے کی مداز ہم نے بلکل ایک جیسے اس کو کر دیں ہے لیول میں اس کو امپریس کرتے جائیں گے اس کو سٹ کر لیں گے یہاں آپ دیکھیں میں نے اس کو بلکل ایک جیسے کر لیا ہے اور اب ہم اس پہ دال دیں گے بٹر پپر اگر آپ کے پاس بٹر پپر نہیں ہے تو آپ اس کو ایسی بھی رہ سکتے ہیں میں ہمیں واسطہ ہمیں لگا دیا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور اس کو میں چھوڑ دوں گے ایک ہنٹے کے لئے سیٹ ہونے کے لئے ایک ہنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے میں نے بٹر پپر کو اتار دیا ہے اب جو ایکسٹرا گھی اوپر آ چکا ہے میں ٹیشو پپر کی مدد سے سب اتار لوں گے یہ دیکھیں اب چھوڑی کی مدد سے ہمیں اس کی کٹنگ کر لیں پہلے میں سیدھی لائن لگاؤں گی میں اس کو ڈائمنڈ شیپ میں کاٹنا چاہ رہی ہوں اس میں اس کی کٹنگ ایسے کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی شیپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہو ڈائمنڈ شیپ کے لئے سب سے پہلے سیدھی لائنے لگائیں گے اس کے بعد ہو اس ہیٹیری آپ دیکھیں آپ لوگ پلیس میرے انسٹاگرام اور فیسکو پیچ کو بھی لائک کر لی جائے اور جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کی جائے تاکہ آپ کو نیو نیو ریسیپیس ملتی رہے ہیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکب بھی من بھولے گا یہ آپ دیکھیں کتنی اچھی سی کٹنگ ہو چکے ہمارے اب بہت ہی عدیات کے ساتھ میں اس کو نکالنے سٹارٹ کرتے ہوں پہلی ایک یا دو خراب ہوں گی لیکن باقی سب سیٹ رہیں گی آپ دیکھیں کتنی اچھی سی ڈیمیڈ شیپ بن چکی ہے اسی طرح میں سب نکال لوں گی اس کو نکالنے کے بعد میں سرونگ ڈش میں اس کو رکھ دوں گی زبردست سا بیسن کا حضہ ہمارا بلکل ریڈی ہے یہ آپ دیکھیں دیکھیں کتنی زبردستی اس کی لکھ لگ رہی ہے میں آپ کو اس کو تور کے بھی دکھا دیتی ہوں آپ لوگ پلیس مجھے کومنٹس کر کے بھی بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسی بی کیسی لگی اگر آپ کو میری چھوٹی سی ریسی بی پسند ہے پلیس میری سیانا کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولے گا تاکہ آپ کو میری نیو اپ ڈیٹس ملتی رہیں اللہ حافظ